بحث سرکار دن بھج میں کیا روڈ شوز سمیتھی ون اسمارک کا ہوا آودھ گھاٹا ہے بی جے پی پارٹی عدیق جے پی نڈڈا دو دیوشری ترپرہ دورے پر رہیں گے بی جے پی نیتری سنالی فوگاٹ دیت کیس میں سی بی آئی کو ماملہ سوپنے پر ویچار کر رہی ہے گوہ سرکار نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی بی میں ہوں مانیش بدوریا خبر اور ایہ سے ہے جہاں ویگت واس سی ام یوگی نے باڑ پیڑیت پرہاویت اس تھان پر ہوای سروی کر نیدے جاری کیے ہیں وہیں استا گاؤں ہر بار بار میں سے پرہاویت ہو جاتا ہے ساتھی شاسند سے منظوری ملنے کے بعد چار سو ہیکٹیر زمین پر دو سو پریواروں کو نواز پدان کیے گئے ہیں جی یہ لگ بھگ ہر سال جب اس میں باڑ آتی ہے امنا میں تو یہ گاؤں پرہاویت ہوتا ہے ویگت ورس ماننی مکھمنتری جی آئے تھے تو انہوں نے نردیش دیا تھا کہ ان کو اوپر بس آئے جائے اوپر جو جمین ہے وہ بنوی بھاگ کی ہے تو بنوی بھاگ کی جمین کی گرام سبا کی جمین سے ایکسچینج کرنے کا ایک پرستاوش آشن میں گیا تھا دو تین بار پتیاں لگی لیکن کل وہ فائنل ہو گیا ہے اور اب یہ جمین سلب ہو جائے گی ان کو ہم لوگ جلدی ہی پندر بیس دن کے اندر جمین آبنٹیت کر دیں گے ان کو اوپر بسا دیں گے رازالی لکھناؤں میں نگر نگم کے سامنے سورگی کلیان سنگھ کی دوسری پرطماز تاپیت کی گئی مورتی کا آناوران کیندی رکشہ منتری اور لکھناؤں میں سانساز رانہ سنگھ نے اپنے ہاتھوں سے کیا اس موقع پر ڈپٹی سی ایم بیجرس پاٹک منتری سندیب سنگھ کے ساتھ ودایق اور بڑی سنکھا میں کارگرتہ موجود رہے پور مکہ منتری کلیان سنگھ وہاں لکھناؤں میں دوسری پرطماز بارہ فوٹ اوچھی سالے نو لاگ کی لاغت سے کانس کی بنائی گئی ہے جس کا اوڈ گھٹن کیندری منتری نے آج کیا جب نکل ویروڈی قانون کے لیے پرفتاؤں بنا کر کائیبنٹ کے سمجھ میں گیا تھوڑی سی ڈیفرنس آب اوپینین پہلی بار بھی پاریت نہیں ہو پایا کائیبنٹ میں دوسری بار بھی پاریت نہیں ہو پایا تو میں اکیلے مجھ سے میں ملائے میں نے کہا میں چاہتا ہوں اس پرفتاؤں کو لے کر ادھر ہی مدھ بھنٹا ہے ڈیفرنس آب اوپینین ہے لیکن یہ پرفتاؤں باریت کونہ چاہیے چھوڑ دکھیں دیر انہوں نے نہیں لگائی انہوں نے کہا کہ رائی ناکسین اکس وقت رہو اگلی یو کائیبنٹ رہی ہے دو بار میں نے سن لیا ہے سب کا اگلی یو کائیبنٹ کی بیٹھا ہوگی خبر مہنپوری سے جہاں پہٹن اور سنسکتری منتری جیویر سنگھ منتری بننے کے بعد پہلی بات چاندپور پہنچے وہیں سواگت سماورو کاریجن پراتمک ودیحالے میں کیا گیا بڑی سنکھیا میں گرام پدھانوں نے منتری جی کا ملان پڑھ کیا ساتھی چاندپور میں براد گھر نو گاؤں سڑک مارک سے مہاراجہ جی بابا گرام پرہاہا تک سڑک بنانے کے نردیش بھی جاری کیا ساتھ چلوہ رکھے تھے جب اہمیر جونوں میں آپ نے ہیٹانے کا کام کیا تھا سب پریشتیاں پرانے پرسیمن کے ساتھ پرانے پرسیمن کے ساتھ پرانے پرسیمن میں بہت چھتے ہیں پنج پٹی اور گھرگوڑا نگرہ جناں اور بہت لاکرہ وہ سب کریل میں سوائے تو ہو گیا ملک پامر آوش سکھ کا ایک ساتھ مہر پرسیمن کے سہر میں خساب دا ہے وہ بھی کریل میں چلا گیا اس کا پریشتیاں بدلیں سامان جی کو رائے دیتے کیا کا باتا ہے وہ لگا تھا جو آپ سے سبائے باری پارٹی میں مین پرسیمن کے ساتھ پرسیمن کا کام کیا بلیا میں مہنگائی کے خلاف عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے آٹو پر گیس کا سینڈل لے کر سہر میں پدیاترہ نکالی جس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کمائی کم ہوتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے وہیں روزگار بھی گھٹا جا رہا ہے یہ آم آدمی پارٹی بلیا ایکائی نے آج کائکرم کیا اور یہ کائکرم پرادیسی کائکرم اتر پر جس کے ہر جیلے میں یہ کائکرم ہو رہا ہے بڑھتی مہنگائی اور بلی روزگاری کے ویروز یہ پدیاترہ تھی کیونکہ آٹا چاول دودھ دہی دوائی سپر جس طرح سے جی ایشٹی لادا جا رہا ہے اس طرح سے لگتا کہ آم آدمی جی نہیں پائے گا کمائی کم ہوتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ تانہ سامودی سرکار بپکش کو سی بی آئی اور ایڈی میں پھسا کر ان مددوں سے جنتہ کو بھٹکانا چاہتی ہے اس لئے آم آدمی پارٹی نے طے کیا ہے کہ پورے پردیس کے ہر جیلے میں آج 28 اگست کو پدیاترہ نکالے گی اسی کرم میں آج بلیا میں پدیاترہ نکالی گئی ہے مہنگائی اور بلی روزگاری کے ویروز میں خبر لکنوں سے جہاں آم آدمی پارٹی پردیس بھر میں مہنگائی اور بلی روزگاری کے مددے کو لے کر پدیاترہ کرنے والی ہے وہی لکنوں میں پارٹی کے کاریالے پر پردیس سردکش کے نتوت میں پارٹی کے کارکرتاؤں کے مادیم سے سرکار کو گھیڑنے کے لیے پدیاترہ کارکرم کی شروعات کی گئی حالی میں پدیاترہ کارکرم شروع ہونے سے پہلے ہی پارٹی کاریالے کے بہار بڑی سنکچہ میں کارکرتاؤں نے کاریالے کو گھیڑ دیا ایسے میں پارٹی سے نراز کارکرتاؤں پارٹی کاریالے کے گیٹ پر ہی دھرنا پزشن کرتے ہوئے سرکار کے خلاف مہنگائی سمیت کئی مددوں کو لے کر نارے بازی کر رہے تھے اتر پردیش میں لگاتا سنگٹن کو مجبوط کرنے میں جوٹی عام آدمی پارٹی پردیش بھر میں مہنگائی و برزگاری کے مددے کو لے کر پدیاترہ نکال لی جس کے چلتے سلطانپور میں عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے پدیاترہ نکال لی ایسے میں پارٹی کے نراز کارکرتاؤں نے دھرنا پزشن کرتے ہوئے سرکار کے خلاف نارے بازی بھی کی اتر پردیش میں لگاتا سنگٹن کو مجبوط کرنے میں جوٹی عام آدمی پارٹی پیٹیش بھر میں یوگی سرکار کو گھیڑنے کے لیے نئے نئے طریقوں پر نئے نئے پیترے آزم آ رہی ہے جس کو لے کر مہنگائی اور برزگاری کو لے کر مددے پر پدیاترہ نکال لی جس کے چلتے سلطانپور میں بھی عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے پدیاترہ نکال لی ایسے ہی پارٹی نے نراز کارکرتاؤں نے دھرنا پزشن کرتے ہوئے سرکار کے خلاف نارے بازی بھی کی اس خبر پر ہم آج ساتھ جوڑ چکے ہیں آشتوش آشتوش سلطانپور میں پھر ایک بار عام آدمی پارٹی نے پدیاترہ نکال لی ہے اور یہ جلے بھر میں پدیاترہ نکال لی جا رہی ہے برزگاری کو لے کر کیا کہیں گے آپ اس پر کیا جانکاری ہے آپ کے پاس اس کو لے کر مہنگائی کو لے کر آج وہی جو ہے آم آدمی پارٹی کا جو ہے آلہ بول دیکھو ملا ہے جس طرح جو ہے آلہ بول کی آواز اٹھے ہیں جس طرح کی بتاتے کہی جاری ہیں اس طرح سے ہم آپ کو سب سے پہلے بتا دیں سب سے پہلے بتا دیں کہ مہنگائی کے مجد کو لے کر چاہے دود کا ہو چاہے ہر مجدوں کو لے کر آواز جا رہی ہے آج تو آپ کو بتا دوں کی پردیش بھر میں لگاتا سنگھٹن کو مجبوط کرنے کے لیے آم آدمی پارٹی کے کارکرتہ اور پتہ پتہ کاری بھی لگاتار سرکار کو گھیڑنے کے لیے آپ مہنگائی اور بروزگاری کو لے کے اندولن کر رہے ہیں اور اس طرح کے سنگھٹنانتمک بیٹھ کے ہو رہی ہیں وہاں پر فیلال سلطانپور میں اور آم آدمی پارٹی کے کارکرتہ نے اور کن مددوں سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو اور انہوں نے کون سے مددے رکھے اپنے ان کا یہ کہنا ہو رہا ہے کہ جس پر کی مہنگائی کا مددہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں عام آدمی جو ہے پارسان ہو رہا ہے لگاتا جو ہے مہنگائی کو لے کر مددے کی آواز بٹھائی جاری ان کا یہ بھی کہنا ہو رہا ہے اگر یہ مہنگائی مددہ نہیں ختم ہونا ہے آگے اس کا جو ہے پارٹی ٹھیک ہے اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد خبر اوریا کے جمالی پور سے جہاں پہ سمازوالی پارٹی کے عدیقش نے صدستہ بھیان کے لوگوں کے بھاگ لیا وہیں لوگوں نے اپنی صدستہ رسیت پرابط کی آپ کو بتا دیں کہ شلک کی قیمت بیس روپے رکھی گئی ہے اس صدستہ ابھیان کے دوران سمازوالی پارٹی کے جلہ دیکش راجویر یادوں نے بتایا کہ سمازوالی پارٹی کے گاؤں گاؤں جا کر ابھیان چلا جا رہا ہے وہیں پلوی پال اوریا ویدھان سبا پربھاری بنائے گیا ہے ویدھان سبا کے جمالی پور گاؤں میں صدستہ ابھیان چلانے کے لیے یہاں پہ اکترت ہوئے ہیں پارٹی سے ہمیں نردیش ملے ہوئے ہیں کہ ہم ہر گاؤں میں جا کر بودھ لیول پر جا کر اپنے صدست بنائیں اپنے بودھ کو مجبوط کریں اور اسی ابھیان میں مجھے جو اوریا ویدھان سبا کا پربھاری بنائے گیا ہے اور ہم میرے ساتھ میں نیورتمان جلا دیکھ راجبیر جی ہے ساتھ میں بیدھان سبا دیکش گرجر جی ہے ہم سارے لوگ مل کر صدستہ بنا رہے ہیں لوگوں کو جاگروپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ صدست بنیں گے آپ ایک ساتھ ایک جو کڑی میں صدست بنتے چلے جائیں گے یہ ہماری اب ایک پونجی ہے صدستہ آبھیان کا کارکرم ہے اور سماجبادی پارٹی گاؤں گاؤں جا کر صدستہ سماجبادی پارٹی سے صدستوں کو بنانا سماجبادی پارٹی سے صدستوں کو جوڑ دیں یہی ایک آبھیان چلنا ہے لگاتار مانی راشتی عدیق جی کے دیزان ڈرنیشن پر اور اور ایہا بیدھان سبا پرباری مدنیا پرلوی پال جی اور ہم سارے لوگ ٹیم کے لوگ کی کارکرم میں لگیں ڈلی سے سٹے نوڑا میں برسرچار کے ٹوین ٹاور کو دھراسائی کر دیا گیا دوپہر ڈھائی بجے ہرا بٹن دباتے ہی سیریل دھماکے کے ساتھ کرپشن کے دو ٹاوروں کو دھست کر دیا گیا آپ کو پتا دیں کہ کتو مینار سے بھی اونچے گگن چمبی ٹوین ٹاور کو ایکشن اور دھماکے کے ساتھ کچھ ہی سیکنڈ میں زمین دوست کر دیا گیا سیکٹر تیرانوے اے ایل روڈو کوٹ جہاں یہ ٹاور استث ہے اسے سیل کر دیا گیا تھا وہیں ڈی سی پی کے مقابل مطابق پانچ سو ساٹھ پولیس کرمی ریزر فورس کے سو لوگ چار کوئن رسپانس ٹیم اور انڈی آر ایر ایف کی ٹیم کو تینات کیا گیا تھا جس کے علاوہ اسٹینڈ کمانڈر سینٹر میں ساتھ سی 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 ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے تھے سپریم کوٹ کے آدیشوں کا سمبان کرتے ہوئے آج میں اپنی گرہ کو اور میڈیا سے انڈرود کرنا چاہتا ہوں کس ڈیمولیشن کے ٹائم پر تھوڑا دہریہ بنا کر رکھیں اور کسی طرح کا بینک کریٹ نہ کریں پینٹ آور سیکٹر نینٹی تھری میں نویڑا اتھورٹی دوارہ سوکرت نقشے کے انوصار کیا گیا ہے اس کے اندر کسی طرح کا اینیے میں تا نہیں بڑھتی گئی ہے چونکہ مانیہ سپریم کوٹ دوارہ کچھ ٹیکنیکل گرانڈ کے اوپر اس بیلڈنگ کو توڑنے کا آدیش دیا گیا تھا اسی کے کرم میں ایک ورڈ ڈیمولیشن کا کونٹریٹ ہم لوگ نے آوارڈ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کا سیف ڈیمولیشن وہ لوگ کریں گے خبر مطرح کے فرابلا گرام ہتھیا ولی کے پراہتمک ودیالے سے جہاں گروہی خود اپنے شیشوں کے بھوش کا دسمن بنا بیٹھا ہے دراصل معاملے کے مطابق ودیالے کی پردانہ دیاپی کا اچھاتروں کو کتابی گیان دینے کی جگہ جھاڑو پوچھا کروا رہی ہیں جس کے چلتے بچوں کا بھوش اندھیرے میں جاتا دکھ رہا ہے اور ایک لڑکے سے دکھا مکی کر رہی تھی کس سکول پہ پراہتموی بدیالا ہتھیا والی پہ پھر آپ نے کیسے پتا چلی آپ کو کائی کی کسی بات کی کہ آتا بہنی ہو رہی ہے میں نکلنا تھا یہاں سے پھر کیا ہوا میں نے موٹر سائی کے لگوں کو دیکھ کے روگ لی تھی وہ لڑکے سے دکھا مکی کر رہی تھی آپ آئے کیسے یہاں بدیالا کون کون کر رہے تھے وہ سیما تھی اور اس کا پتی تھا بدیالا میں اتنا بھے کہ سورجاتی کے بچے نہیں پڑتے ہیں کیوں نہیں پڑتے ہیں کہ وہ ہرجن ایکٹ کی کئی بار دمکی دیتی ہے تو یہاں آپ جانکاری کر لے ہیں سورجاتی کے بچے نہیں ہیں ایک ہی سماج کے بچے ہیں جاتا دو چال لوگ آجاتے بھی ہیں اب یہ گٹنا ہوئی تھی کچھ دن پہلے ایک رویت نام کا لڑکا ہے رو داس نام کا اس کے بچے پڑتے ہوئے آیا تھا تو اس سے جڑا کیا اس سے ارجن ایکٹ کی دمکی دی وہ اپنے بچے نکال لے گیا اور بچے آئی کاشٹ کیا نہیں آتے ہیں کبھی دو جار اوپڑا بھی نہیں بلایا جاتا ہے لڑکیں ماری کوئی سماج کے لوگ نہیں جاتے ہیں تو اس کا بڑا آتنک ہے خبر دیواریہ کے سدوہ گاؤں سے جہاں برات کے پانی گرنے سے کولے کا دو پکشہ آپس میں بھیڑ گئے آپ کو پتا دیں کہ دونوں پکشوں میں مارپیٹ ہوئی ساتھی مارپیٹ میں دونوں پکشوں کے لوگوں کی موت ہو گئی وہیں سوچنا پولیس کو دی گئی ہے پولیس نے سب کو پوشمارٹم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں پولیس نے مقادمہ درچ کی جانچ میں جھٹ گئی ہے پانی گرنے کے اور پھر نالی کے بیواد پولے کر آپس میں جھگڑا ہو گا جس میں اس جھگڑے میں دونوں پکشوں سے چاکتوں سے پار کیا گیا جس میں دونوں پکش کے دو پکش سے ایک پکش سے جس کا نام سلمان ہے سترہ اٹھارہ ورش اس کی دوسری پکش سے روج محمد جن کی انہوں نے لگ بک چالیس ورش ہے دونوں کی ابھی ہسپیٹل میں جو چوک لگی ہے اس سے مرتفی ہو گئی ہے اس میں جو بھی دہریر ان کے دوارے دی جائے گی اس کے ادھار کو مکرنا پنچک رکھ کر بھی کارے گئی چار انچی ہماری ہماری مدے والی کو چلاو لے با آج کیا ہوا ہے آج کیا ہوا ہے یہ کھاتی خوائد ہے کھاتی کھاتی کھاتا گا ہمارے کس کو ہم نہیں کے آئی 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 نوچ لے لے با ہمارے چودرانوچ لے لے با کسی کو چاکو بھی لگیا ہے کھاتی ٹھاؤ بھی لگی ہے خبر کوشامبی سے جہاں لوگوں کو لگتار جاگرو کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہائی کوٹ اور ویسسٹ اتتریوں کی موجودگی میں پرجاپتی سماج کے لوگوں کو اکھٹا کیا گیا وہیں پرجاپتی سماج کے سنگٹن کے ہزاروں لوگ کی بھیڑ اکھٹا ہوئی اور جائے پرجاپتی سماج کا نعرہ لگانے لگے وہیں پرجاپتی سماج کا ایک سنگٹن منایا گیا ہے ساتھی بھارت میں ایسے کئی جگہ کئی طرح کے سمجھلن بھی آگے ہوتے رہیں گے یہ ویسن ہمارا نیرانتر چلتا رہے گا اور میں اپنے سماج کو آگے کی اور لے جانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا اور پچھتر سال کے بعد آج میرا سماج پیچھے ہے اور ہم اب سچھت ہو چکے ہیں اور ہمارا سماج کو آگے لے جانے کا نیرانتر کام کریں گے اور یہ آج میرا پہلی میٹنگ نہیں ہے آج میری تین سال سے میٹنگ چل رہی ہے ہماری سنگٹن چل رہا ہے پرجاپتی ایکتا منچ کا نیو تین سال ہو گئے کیا خوشی ہے ہمارا یہ جو ایکتا منچ ہے سبھی کھٹا یہاں پہ ایک استیت ستھان پر ہوا ہے اور یہ ایکتا ایک دم مضبوط ہو چکی ہے اس لیے ہم کو بہتا اچھا لگ دائیں اچھا آپ پرجاپتی ایکتا منچ جو ہے سماج میں ایک سماجی قرانتی سیکشلی قرانتی آرخی قرانتی اور آجیتی قرانتی کا ایک منچ ہے جو سماج میں جو ہے پربود بار ہمارے سماج کے جو اپنے پربود بارگ ہیں سماج میں جا جا کر جو ہے اپنے سماج کی ایکتا کو ان کی طاقت کو بڑھانے کا کام کر رہی ہے تاکہ راجنیت کی چھیتر میں سکھا کی چھیتر میں آرخی چھیتر میں اور آرخی پٹل پر بھی جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا کام کر رہے پرجاپتی ایکتا منچ ہے خبر مہو کے سہجو گاؤں سے ہے جہاں کئی دنوں سے لاپتا میلہ کا کھیت میں کنکال ملا ہے آپ کو پتا دیں میلہ کا سر کہیں اور دھڑ کہیں ملا ہے وہیں میلہ کا کنکال دے کر لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا جس کے بعد ماملے کی سوچنا ملتے ہی وہاں پولیس نے مرتکہ کے کنکال کو قبضے ملے کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور پولیس ماملے کی جانت میں جھٹ گئی ہے مکہ کے خیت میں کچھ لیوار لوگ مکہ کاٹ رہے ہیں اور مکہ کے کاٹنے سے لیوروں نے مہد اندر دیکھا کہ یہاں کوئی ایک ڈڈ باڈی ہے ترکی دوارہ سوچنا دی گئی خبر مطرہ سے جہاں پر برسانہ کے وش و قصد رادہ رانی مندر میں رادہ اسٹمی اور بھی کام آسان ہونا شروع ہو گیا ہے دراصل رادہ رانی مندر کے مکہ دوار پر اپنی سیوہ کے عدکار کو لے کر سیوہیت راز بیہاری گوسامی کی اور سے بھوک ہڑتال شروع کر دی گئی ہے راز بیہاری کے مطابق نیائیالے نے انہیں سیوہ کرنے کا عدکار دیا تھا لیکن پولیس پرشاسن کوٹ کے عادیش کا ویلہ کرتے ہوئے انہیں سیوہ کا عدکار نہیں دیا جا رہا ہے برسانہ کے رادہ رانی مندر کا ویوات سے گہران آتا رہا ہے راز بیہاری پک سیوہ کا عدکار چھن جانے کے بعد نیائیالے میں پہنچ گئے ہیں مایہ دیوی جیسے ابھی بتایا گیا تھا مایہ دیوی وہاں پہ اناؤثرائز وہاں پوزہ کر رہی ہیں اس چیز کی پوچھتی ہائی کورٹ نے بھی ایک سترہ آٹھ دوہزار وائس کے ایک آرڈر میں کری تھی کہ بینہ کسی لیگل آرڈر کے وہ وہاں پہ ہیں اٹھائیس تاریک کو ان کا جو ایک انجنگشن کا آرڈر ہوا تھا وہ اٹھائیس ساتھ کو سیویل کورٹ جونئر ڈیویجن چھاتا نے خارج کر دیا تھا اس پہ وہ لوگ جو اپیل پہ آئے تھے اپیل بھی خارج کر دی گئی ہے ان کے پاس کوئی ادھکار نہیں اور سب آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ وہ کہیں سے وید پتنی نہیں ہے انہوں نے چیزوں کو چھپا کے تتیوں کو چھپاتے ہوئے گلت باتوں کو کرتے ہوئے سیوہ میں گھوسی ہیں یہ ساتھ کا آدیش ہے سیویل جونئر ڈیویجن کا ستہائیس آٹھ کا ستہائیس ساتھ کا پھر ہائی کورٹ نے جو فائنڈنگ ایک کری تھی بینہ لیگل آرڈر کے سترہ آٹھ کا یہ آدیش ہے جس میں ہائی کورٹ نے کہا کہ تیز تاریک کو یہ اپیل سن کے دونوں پکشوں کی نشتارن کیا جائے وہ یہ آدیش ہے ہائی کورٹ دوارہ جس میں اس میں لیگل آرڈر کے لیے کہا ہے بینہ کسی لیگل اس کے مائی دیوی وہاں پہ پوجا آرچنا کر رہی ہے ستہائیس اپریل سے میری سیوہ پوجا چل رہی تھی ایک مہلہ مائی دیوی نے ایک پکھی آریس کرا کر کے میری سیوہ پوجا کو پھڑا لیا تھا اس کے بعد میں کورٹ گیا سیوہ جنگ چھاتا ایڈیڈر تھری موثرا اور ہائی کورٹ لہباد نے بھی مانا ہے کہ مائی دیوی کو سیوہ کا کوئیت کار نہیں ہے سیوہ کازکار خبر ماؤس ہے جہاں یوک سوفیٹ اوچے تار کے پیڑ پر چڑھ کر ایک مہینے سے رہ رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ گاؤں کے لوگوں میں اکروش ہے وہیں اس کی سوچنا پولیس کو دی گئی پولیس اس گھٹنا کا ویڈیو بنا کر لے گئی ہے فلال یوک کے پیڑ پر چڑھنے کی وجہ سے چل رہی انبن کی بات بتائی جا رہی ہے ہمارے گرام سبا میں ایک رام پربیس گاہ میں سانتی محال بنے ہیں ہمیشہ اسی لئے چڑھ گئے ہیں کہ میرارو کے مرلے سے اوپر چڑھ گئی ہیں اتر پردیس کے گونڈا جلے میں بے پٹری ہو چکی سواس جوستہ لاپاروہی کے چلتے ایک بار پھر چرچہ میں رہی تازہ معاملہ مجہنہ سی ایسی کا ہے جہاں سواس محکمے کی ایک اور بڑی لاپاروہی سامنے آئی ہے سی ایسی مجہنہ میں پرسف کرانے گئی محلہ نے بچے کو جن دیا پریوار کے لوگوں میں خوشی سے جھوم اٹھے اچانک لیور روم میں بچے کی موت ہو گئی اس خبر کو سن کے پھر ڈاکٹر نے آسوسن دے کر نوجات سوشیوں کو آکسیجن پر ڈال دیا لیکن کچھ دیر بعد بچے کی موت ہو گئی سواس کرمیوں نے بچے گشہ پریجنوں کو نہیں دیا پریجنوں کاروہ اپہے کی ڈیلیوری روم میں بچے گشہ رکھا گیا تھا دیرات کسی جانور نے انس کو اپنا نوالہ بنا دیا وہیں دوسری طرف جس طریقے سے دردناک گھٹنا کو ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہونے لگا ہے جس کو دے کر ڈپٹی سی ایم بیجرس پارٹک نے سنگیان لیا اور ڈی ایم کو سکھ ندیش دیئے پور مکرمانتری اخلے شادوں نے بھی اپنے ٹوٹ میں ہینڈل میں بچوں کو ساہدیس گھٹنا کی جانکاری کو ساجہ کرتے ہو سوبے کی سرکار پر تنج کستے ہوئے کہا کہ یوگی راج میں یوپی میں سرکاری اسپتالوں کی سرمندگی بھرے اور سرمناک بھیاوہ سرشت حالات ہیں نے گوچا ہوا تھا آج یہ گھٹنا جب مجھے پتا چلی آدھرنی راشتی آدھر جی کے نردیش پر اس جن پر ہمارے جن پت کے ہماری پارٹی کے نیتا آدھرنی سورج جی نے جب پارٹی کو آگت کر آیا کہ بھائی سراج جی کے پریوار میں جو اتنی بڑی دکھت گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے میں پور روپ سے پوری طرح سے سرکار کو جمعیدار تھا سوچنا ملی کی رات کے دس بجے کے آس پاس انہوں نے اپنی پتنی کو وہاں پر ایڈمیٹ کرایا تھا اور ایک بجے کے آس پاس ان کی پتنی کی ڈیلیوری ہوئی اور ڈیلیوری کے بعد بچے کو اکسیجن پر رکھا لیا اکسیجن پر رکھنے کے بعد تین بجے ان کو سوچنا دی گئی کہ آپ کا بچہ ملت ہو گیا یہ بچے کو دیکھنے جب گئے جیسا کہ انہوں نے بتایا تو بچے کا پورا چہرہ چوڑے اس طرح پر کٹا ہوا ہے اس کی ناک کٹی بھی اس کے گال پر بڑے بڑے نیسان ہے پھٹے ہوئے میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا لگ رہا تو انہوں نے بتایا کہ لگ رہا کسی جانوان نے اس کو پوری طرح سے کاٹ چھیٹ زیر کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھور لاپرواہی ہے سواس بیواغ کے اور میں یہ مانگ کرتا ہوں مانے مقمنتری سے اترپدیس ساشن سرکار کے کہ اس کے خلاف جو بھی گھونڈا جلے میں سواس بیواغ کی پھر ایک بار بڑی لاپرواہی دیکھنے کو ملی ہے جہاں تازہ ماملہ مجہنہ سی ایسی کا ہے اور سواس محکمے میں ایک بڑی لاپرواہی سامنے یہ آئی ہے کہ وہاں پہ پر پرساف کرانے گئی محلہ نے ایک بچے کو جن دیا پرواہ کے لوگ خوشی میں جوم اٹھے اچانک لیبروں میں بچے کی موت کی خبر سن کر پجنوں میں ہاکار مچ گیا ڈاکٹر نے آسواسن دے کر نفجات کو آکسیجن میں ڈالا کچھ دیتے بعد بچے کی موت ہو گئی اس قبر پر ہمارے ساتھ گونڈا سے ہمراج موجود ہے ہمراج پورا کیا معاملہ ہے یہ موجود ہے پولیس کو سوچنا دی اس کے بعد تھانا سنجھے کمار سنجھے کمار گفتا نے اسپتال پہنچ کے نوجات بچے کو سوکو پوز ماشرم کے لئے مکشالے بھیج گیا گھٹنا کی جانکاری جنگل میں آگ کی طرح پورے جنپن میں پہنچ گئی ہے اور تھوڑی دیر میں ہی مکھ بکاز اتھکاری گورو کمار مکش قصہ اتھکاری ڈاکٹر رسیم برما ڈیڈیو ڈیڈرک ننکنبوی عبدیاتی ڈیسین آریال یان تیواری نے مجھے انہ چکستہ ڈیسٹرکس ون مصرہ سے قریب دو گھنٹے تک پوچھتا جات کی اتھکاریوں جانچ پڑھتا قریب دو گھنٹے تک چلیز دوران اسپتال کرنچاریوں میں اپرا تفریقہ ماحول بنا رہا اس دوران موجود لوگوں میں سے اس بات کی چرچہ رہی کی پہلے کی طرح اس بار بھی کارواہی کے اول فائلوں تک نہ سبیٹ جائے اس لئے لوگوں میں چکستہ کیند کے اوپر منمانیوں کا سلسلہ لمبے سمجھ سے چلا آ رہا ہے لوگوں سماج میں چیت میں یہ چرچہ بنا ہوا ہے کہ پہلے بھی کچھ معاملہ اس طرح سے ہو چکا ہے اور کوئی کٹھور کارواہی نہیں ہوا ہے جی خیبرات اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیا فیلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں